بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہفرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے گریل چکن شوارمے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں گھر میں سردیوں میں فٹا فٹ سے آپ ٹیسٹ فل شوارمہ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں پیٹا برینڈ کی طریقہ بھی بتاؤں گا کمپلیٹ ریسپی دینے لگاؤں ساس بھی تیار کریں گے پیٹا برینڈ بھی تیار کریں گے شوارمے کا چکن بھی تیار کریں گے یہ گریل چکن ٹیسٹ فل شوارمہ کس طریقے سے بنے گا توجہ سے دیکھئے گا سب سے پہلے ہم نے چکن کو میرینیٹ کرنا ہے ہم نے ایک پہو چکن بونلیس لے لیا چیسٹ کا پیس لیا اس کو ہیمبر کی مدد سے اس طریقے سے پریس کرنے لگے ہیں چکن کو ہم نے پریس اس لیے کیا تاکہ چکن کا ایک اکڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور اس کے مسام وغیرہ اس طریقے سے کھل جائیں اس کو ہم اس طریقے سے یہاں پہ اس طریقے سے سلائس میں کاٹ لیں گے چکن کو ہم نے سلائس میں کاٹ لیا اس کو اب ہم میرینیٹ کریں گے اس کے ساتھ پہ ایک بول لے لیں گے چکن اس میں شامل کر دیں گے اب اس کے اندر ہم کیا چیس شامل کریں گے سب سے پہلے لیمن جوس ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس مارکیٹ والا لیمن جوس نہیں ہے تو ایک لیمن جوس آپ ڈال سکتے ہیں ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس کے اندر نمک ون فورتھ ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے ساتھ میں شامل کریں گے گرم سالہ ون فورتھ ٹی سپون زیرا پورڈر ون فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے ساتھ میں لیسن کا پورڈر ون فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے ریڈ چلی پورڈر ون فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے پپریکہ پورٹر وان فورٹ سٹی سپون شامل کر دیں گے بلیک پیپر وان فورٹ سٹی سپون شامل کر دیں گے یہ میرے بس ٹیمانٹو کیچپ ہے وان ٹیبر سپون یہ شامل کر دیں گے ر Juice اور 7aph miss کے اندر ہم شامل کریں گے دہی 2 ٹیبر سپون دہی ہے méرے پاس یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم Loking aisle شامل کریں گے ہاف ٹیبر سپون سب چیزیں شامل کریں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مرینیٹ ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے تقریباً 20 منٹ کے لئے اوپر سے کور لگا دیں گے اور 20 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے چکن کو مرینیٹ کیا 20 منٹ کے لئے کور دے دیا یہاں پہ half cup milk دودھ لیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے one fourth teaspoon شگر چینی شامل کر دیں گے yeast شامل کریں گے yeast and yeast خمیر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں شامل کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے یہ ہم دو کی تیاری کریں گے اور اس کو دس منٹ کے لئے کور لگا کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لئے تاکہ اچھے طریقے سے ایسٹ اپنا کام دکھا دیں اس ناکے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم ایک ساوس تیار کر لیں گے ساوس کے لئے اس کے ساتھ جوسر کا جاگ لیا ہم نے تھوڑا سا پودینہ شامل کر دیں گے یہ دھنیا تھوڑا سا ہاف ٹیبل سپون جتنا شامل کر دیں گے دو جبے لیسن کے شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر شامل کریں گے دو سے تین گھوٹ پانی کے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ تیار کر دیں گے دھنیا پودینہ لیسن کو گرینڈ کر لیا یہاں بھی ہمارے پاس 4 ٹیبل سپون دہی ہے دہی کے اندر یہ شامل کر دیں گے ساتھ میں اس کے اندر شامل کریں گے مسترڈ پیسٹ 1 ٹیبل سپون شامل کر دیں گے شامل کریں گے اس کے اندر نمک وان فورٹ ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ساتھ میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون لیمن جوس یا آدھا لیمون کا راست ٹھیک ہو گیا شامل کر کے اچھے طریقے سے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے دس منٹ کمکلیٹ ہو چکے ہیں اس کو یہاں پہ لے آئیں گے جو ہم نے یہاں پہ ایسٹ شامل کیا تھا دودھ میں اور چینی ایک کپ میرے منٹ کے لیے میرے بس میتک ہے شامل کر دیں گے بول میں نمک شامل کریں گے ایک چھٹکی جتنا اس کے اندر اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ دودھ اور ایسٹ والا جو دودھ ہے چینی شامل کی ہوئی تھی اس میں شامل کر دیں گے آرام رام سے اس کو گوند لیں گے اور اس کی ڈو لگا لیں گے اس کو ہم نے صرف دو سے تین منٹ گوندا بس زیادہ نہیں گوندا نرم آتھوز اس طریقے سے گوند لیا یہ دو ہماری اس طریقے سے تیار ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹا بریٹ ہم نے تیار کرنی ہے اس کو یہاں پر رکھ دیں گے اوپر سے اس کو لیمینیشن لگا دیں گے اور تیس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے بیس منٹ کم گریڈ ہو چکی ہے چکن کو میرینیٹ کیا ہوا تھا یہاں پر ہم ایک پین لے لیں گے جو گریل والا اس کے ساتھ کا ہوتا ہے اوپر لائنے ہوتی ہیں گریل شیپ کی یہاں پر کھلیں گے فلیم کرن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پر ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور پین کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پین گرم ہو چکا ہے ہم چکن کو اس کو پر اس طریقے سے رکھ دیں گے اور اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم پھوک کریں گے پھول ہم نے اس کو ٹینڈر کر لینا ہے آٹھ سے دس میٹ لگیں گے ہمیں ٹھیک ہو گیا فلیم کو ہائی لی رکھیں گے یہ باتی زہن میں لگے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کنڈیشن میں آ گیا سائٹنے ہم چینج کرتے رہے دیکھیں کتنی پیارے خوش کو آنی شروع ہو گئی ہے فلیم کو بند کرنے لگے ہیں اور چکن کو ہم یہاں پر الگ سیک پلیٹ میں نکال دیں گے یہاں تھندہ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دو ہماری علمدلہ سیٹ ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ہلکا سا ککنگ آئیل ہاتھوں کو لگائیں گے ہلکا سا یہاں پر لگائیں گے اس طریقے سے جہاں بھی اس کو ہم نے بیلنا ہے اس طریقے سے یہ اٹھا لیں گے دو تھوڑی سی اس طریقے سے پریس کر لیں گے آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے کر کے ہم اس کے یہاں پر تین پیڑے بنا لیں گے سائز چھوٹا یا بڑا پھوڑ دیکھ لیا کریں اس طریقے سے ہم نے تین پیڑے بنا لیے ہم چھوٹے سائز کے تین پیڑے بنا لیں گے اور ان پیڑوں کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے چھ منٹ کے بعد اس کو کورک اس طرح رومال سے ہم نے ڈھاپ دیا تھا رومال ہٹانے لگیں اب ہم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا ککنگ آئیل یہاں پر لگائیں گے ہلکا سا اس کو پیڑے کو لگائیں گے اس کو اس طریقے سے پریس کریں گے اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے پھر اس طریقے سے اور اب جس طرح کا سائز آپ پسند کرتے ہیں بڑا یا چھوٹا اس سائز کے ہم اس کو بیل لیتے ہیں اس طرح ہم نے بریڈ کو بیل لیا ہم یہ کانٹے کی مدد سے اس طریقے سے یہاں پہ کچھ نشان لگا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹا بریڈ میں شہر میں والی میں ہوتے ہیں اس طریقے سے ہم اس کو فوق کی مدد سے نشان لگا دیں گے ہم جو پیٹا بریڈ مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ ہافڈن ہوتی ہے ہم اس کو فلڈن کر کے یہاں پہ بنائیں گے آئل وغیرہ کا تبہ پہ یوز نہیں کریں گے یہ بات آپ کے ذہن میں اس طریقے سے اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ ہم نے فلیم کو آن کر دیا تبہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اس پہ ڈال دیں گے میڈیم فلیم رہے گا اس کو ہم کوک کر لیتے ہیں تین منٹ لگیں گے تقریبا ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ سے ڈیڑھ منٹ دوسری سائٹ سے اس طرح پہ سائٹ کو چینج کریں گے اس طریقے سے اور اس کی سائٹیں اس طریقے سے چینج کرتے رہیں گے میڈیم فلیم رہے گا تین سے چار منٹ میں یہ کمپلیٹ تیار ہو جائے گی ٹھیک ہو کیا سائٹیں آپ نے وقفے وقفے سے چینج کر دینی ہے اس کلر میں جب ہماری یہ بیڈ آ جائے یہ دیکھیں ہلکہ ہلکہ آپ نے یہاں سے پریس کرنا ہے اس کو اس طریقے سے جب پریس کریں گے تو یہ پھولے گی اس طریقے سے ٹھیک ہو کیا گل سمجھا رہی ہے اس سائٹ سے بھی یہ کٹو چکی ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اوپر سے رمال سے ڈھام دیں گے تاکہ نہ رہے ٹھیک ہو کیا دوسری یہاں پہ ہم نے تیار کی ہوئی ہے اپنی بریڈ اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ ڈال دیں گے آئل گھی وغیرہ کا یوز نہیں کریں گے یہاں پہ الحمدللہ شوار میں کی تمام تیاری پوری ہو چکی ہے بند گوبی ہم نے اس طریقے سے کٹ لی کھیرہ اس طریقے سے سلائس میں کٹ لی چھلکے کے ساتھ ٹیمارٹر کاٹ لیا سلائس میں جس کے بیج رموو کر دی ہے جو ساس تیار کی تھی اس طرح کیا اس طریقے سے میرے پاس ایک ٹیمارٹو کائچپ کی خالی بوٹل تھی اس کے اندر ہم اس ساس کو بھر لیتے ہیں آرام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے جو پیٹا بریڈ تیار کی ہوئی تھی تین نظر اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑے سی جگہ بنا لیے اس طریقے سے سب سے پہلے اس کے پر ہم ڈالیں گے مایونیز اس طریقے سے جتنی آپ پسند کرتے ہیں اتنی بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ پھلا لیتے ہیں شریع کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ہم نے پھلا لیا مایونیز کو سبحان اللہ چس کے آنگے چس کے الحمدللہ چکن جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس طریقے سے اس کو یہاں پہ سینٹر میں اس طریقے سے آپ لگا دیں گریل جو چکن کو کیا تھا اس طریقے سے اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ما شا اللہ ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے یہاں پہ کھیڑا سلائس میں کٹا ہوا کامیہ زیادہ آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنا لگا سکتے ہیں ویجیٹیبل کوئی مسئلہ نہیں ہے صحت کے لئے اچھی ہوتی ہیں اس طریقے سے یہاں پہ اس کو اس طریقے سے ٹیمارٹر بند گو بھی لاسٹ میں جو ساس تیار کیا ہے یہ ڈالیں گے ساس ڈالنے کے بعد جب ہم اس کو فولڈ کریں گے اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور اس کو یہاں سے اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس نوٹپک ہے یہاں پہ لگا دیں گے ایک یہاں پہ لگا دیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا شوارما کمال کا گریل چکن شوارما ریڈی ہو چکا ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے اور تمام شوارما کو اس طریقے سے ہم سب کو فولڈ کر لیں گے ایسے لگا دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے لوگ کتنی پیاری بنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آرہے نچس کے یہ دیکھیں یہاں پہ رکھ دیں گے میرے بھائیو گل سمجھ دیا گروب آپ یہ دیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے یہ دیکھئے گا مزے دار شوارما تیار ہے گریل چکن شوارما کس طریقے سے آپ گھر میں پٹا فٹ سے تیار کر سکتے ہیں میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا اور مکمل ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کیا اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیلیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں دوستوں رشتہ دار عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ